اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کے ساتھ احسن جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں احسن جوید ٹاک سب سے پہلے یہ کہ دنیا بر میں حالات بہت خراب چر رہے ہیں کرونا وائرس کو لے کر جہاں تو پاکستان میں بھی حالات کچھ بہتر نہیں بہت بہتر ہو رہے ہیں کافی اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک تنقید والا معاملہ جو ہے نا یہ بہت آگے نکل چکا ہو جو ہے سوشل میڈیا ہمارا ٹاپ ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے ہر وقت ٹاپ ٹریننگ پہ ہے نونڈگ والے پی ٹی کو تنقید کر رہے ہیں پی ٹی والے نونڈگ کو تنقید کر رہے ہیں اور یہ صرف اپوزیشن اور پی ٹی کے درمیان جو گیم جھر رہی ہے اس ٹائم یہ بہت حاوی ہو چکی ہوئی ہے دوسرا جیو نیوز جو اس ٹائم کر رہا ہے کچھ ہم میں نام نہیں لوں گا صحافیوں کا جو لوگ وزیر آدم کے ساتھ جو صحافتی ملاقات ہوئی انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر جو ان سے سوالات پوچھے جس کے متعلق پوچھے وہ انسان کے متعلق آپ جانتے ہیں بہترین طریقے سے کہ میر شکیلو رحمان صاحب کے متعلق انہوں نے سوال پوچھے جہاں پہ وزیر آدم کہہ رہا ہے کہ کرونا کا متعلق سوالات کیا جائیں اور تیسری بات آج ہم مددہ یہ اٹھائیں گے کہ آپ کے سامنے کہ پولیس اور عوام کے درمیان جو تناؤں بہت بڑھ چکے ہیں جس تناؤں کو کم کیا جائے تو آپ یہ پروگرم ہمارا آخر تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے یہ کہ ذاتیات پر حملے نہیں تھے ہونے چاہئے یہ ذاتیات پر حملے جو شروع ہو چکے ہوئے ہیں جبکہ ٹی وی انکرز کے ساتھ بیٹھ کر یہ جب پروگرم کر رہے ہوتے ہیں ٹاک شو ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ اس میں بہت زیادہ تعداد میں ایک طرف پی ٹی اے کا بندہ بیٹھا ہے اور اسی پروگرم کے اندر دو اپوزیشن کے بیٹھ کے ایک پی ٹی اے کے بندے پر تنقید کر رہے ہیں یہ وقت تنقید کرنے کا نہیں یہ وقت آپس میں ساتھ مل کر معاملات کو تہہ کرنے کا ہے آپس میں ساتھ مل کر کرونا وائرس جیسے عذاب کے ساتھ ہمیں جنگ کرنے کا ہے یہ جو دشمن ہمارا ایک حضاف سے بنا ہوا ہے اس کے خلاف ہمیں جنگ کرنی چاہیے جبکہ ہر ملک کے اندر عوام اور گورنمنٹ اور اپوزیشن لیڈر جائیں گے ایک دوترے کے ساتھ بہت کارپرٹ کر رہے ہیں پاکستان وحد ملک ایسا ہے جہاں پر کارپرٹ نہیں کیا جا رہا نون لیگ والے مسلسل تنقید پی ٹی اے پر گھر رہے ہیں پی ٹی اے والے مسلسل تنقید نون لیگ پر گھر رہے ہیں میں یہاں پر ایک بات یہاں پر اٹھانا چاہوں گا کہ ہمارے ایم ٹی اے ایم این نے جو آ جاتے ہیں ووڈ لینے ووڈ کے دنوں جب الیکشن کے دن ہوتے ہیں تو یہ ووڈ لینے آ جاتے ہیں تو یہ اب کہاں پہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے ان کو چاہیے کہ ہر حلقے میں جائیں یہ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں جبکہ میں جس حلقے کا رہائشی ہوں یہاں پہ میں آج کچھ فلاحی کام کے لیے ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے نکلے ہوئے تھے تو پتا چلا میں کہا کہ یہ ہمارے ایم ٹی اے صاحب پہ گرہ ہے تو پتا چلا کہ وہ باہر مکمل سیکیورٹی ہے اور کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے آپ ان سے مل نہیں سکتے ان کی شکل نہیں دے سکتے صرف ہی تھی وجہ تھا کہ وہ آئیسولیشن میں ہیں اس وقت وہ کیا انہوں نے ایک جمپل چھٹ کی ہے سندھ حکومت نے مراد علی شاہ صاحب کہ جتنی طریف کی جائے کام میں ان کے جو وزیر تعلیم ہیں وہ ساتھ مل کے انہوں نے اتنا کارپریٹ کیا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور وہ خود اس سنگ کرونا کے مرد میں مبتلا ہو چکے ہوئے ہیں جبکہ یہاں پر ہمارے ایم اے 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 وغیرہ مکمل طور پر گھروں میں سوئے ہوئے ہیں اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے شباز شیص صاحب نے جب پریس کانفرنس کی اپنی انہوں نے پریس کانفرنس وہ اپنا بیان دیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تین تین ہزار روپے کے پیکج جو مزدور طبقے ہیں ان کو دیے جائیں جبکہ پھر گورنمنٹ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم مزدور طبقے کے لیے پیکجز کا اعلان کریں گے اگر لاکڈون ہوتا ہے تو بعد میں دوبارہ وہی ان کے ہی پارٹی کے لوگ تنقید کرنے آگئے یہ تین ہزار سے کیا کریں گے ہم یہ کیا کریں گے رہام کھان ہے جو صاحب کا بیوی ہے ان کے امران خان صاحب کی تو وہ رودانہ اس چیز پہ تنقید کر رہی ہیں کہ تین ہزار سے کیا ہوگا مختلف قسم کے لوگ جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ گیم کر رہے ہیں سیاسی گیم ایک بہت بڑی گیم چال چلی جا رہی ہے جو پی ٹی اے کے گورنمنٹ کو کمزور کر رہی ہے بسکلی بات یہ ہے کہ عوام کے اس سام دل جیتنا بہت ضروری تھے اگر یہ سیاسی گیم کرنا بھی چاہتے تھے بہت خوبصورتی سے کرتے ان کو چاہیے تھا کہ عوام کے دل جیتے ہر جو ہماری سیاسی پارٹی ہم کو چاہیے تھا کہ وہ عوام کے دل ہی طرح جیتی کہ اس مشکل وقت میں ان کو راشن مہیا کیے جاتے ہیں مزدور طبقہ کیونکہ سب سے زیادہ یہاں پہ ووٹ ہی مزدور طبقے کا ہے اگر آپ ان کے ووٹ لینا چاہتے تھے تو آپ یہ گیم کھیل سکتے تھے مگر آپ نے انسانیت والا کام بھی نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا ساری فلاحی تنظیمیں اپنی مدد آپ کام کر رہی ہیں کوئی گورنمنٹ کا یہ گورنمنٹ کا کہہ رہا ہوں یہ آپوزیشن لیڈر کو دیکھ لیں اگر انہوں نے اعلان کیا ہے تو ان کے نیچے صرف وہ سیاسی گیم ہے جو ہمیں روپ نظر آ رہا ہے اور آج سننے کو آیا کہ بنی گالا کی انہوں نے بات کی کہ بنی گالا امران کانگ کیوں نہیں اس کو دے رہا مریضوں کے لیے جبکہ شباز شی صاحب آپ کو بھی جائیے کہ پچیس کنال جو جگہ ہے یہ دے دیں اب کیا کرنا ہے آپ نے واشی صاحب ویسے بھی ادھر ہیں تو اس کے بعد پھر مریم صاحبہ کھیلی یہاں پہ رہ رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہ آپ جگہ ان کو دے دیں وہ ہسپٹل کے طور پر اس کو بنا لیں بہترین ہے اور تیسری بات یہ کہ ٹاپ ٹریننگ چلوائی جا رہی ہے گورنمنٹ کے خلاف جبکہ گورنمنٹ ان کے خلاف ٹاپ ٹریننگ کرواتی ہے اور وہ ان کے خلاف ٹاپ ٹریننگ کروا رہے ہیں تو ہمیں اس سائم آپس میں لڑنے کی بجائے ایک ہونا بڑے گا جبکہ سندھ حکومت نے سب سے پہلی بات ہی یہ کی تھی کہ ہمیں ایک ہو کے اس کے خلاف لڑنا ہے جبکہ ہم ایک نہیں ہیں یہ ایک بہت افسوس کا مقام ہے ہم ایک نہیں ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ پولیس کی اور عوام کے درمیان جو بات کریں گے ہم تو مختلف قسم کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مر رہی ہوں گی سوشل میڈیا پر کہ پولیس عوام کو مار رہی ہے اور عوام پولیس کو مار رہی ہے یہ ایک بہت نہایت افسوسناک واقعہ ہے تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ عوام کو بلا وجہ نہ پکڑا جائے آج کل کا عدالت نے کہہ دیا ہوئے کیونکہ جب وکیل ہی عدالتوں میں نہیں آئیں گے تو ان لوگوں کی زمانت کیسے ہوگی جو لوگ پکڑے گئے ہیں اور کچھ ٹیپ سننے کو ملی ہیں اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑا جائے ان کو بلا وجہ ہی پکڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر راشن بھی نکلے ہوئے ہیں لینے تو پھر بھی ان کو پکڑا جائے تو یار آپ جانوروں کو کس نے چارہ ڈالنے ہیں آپ لوگوں نے آکے ڈالنے ہیں وہ لوگ جو بوکھے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے بوکھ سے بلکھ رہے ہیں ان کو چارہ کس نے ڈالنے ہیں ان کو کھانا کس نے کھلانا ہے آپ لوگوں نے کھلانا ہے اگر پولیس کو چاہیے اس میں کاؤپریٹ کرے حوام کو چاہیے کاؤپریٹ کرے حوام بلا وجہ باہر نہ نکلے جبکہ آپ کو پتا ہے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کافی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہمارے درمیان جو کرونا وائرس کے لوگ تھے وہ اب گھروں میں ہیں تو اس کا یہ ہے کہ آئیسولیشن لیں چودہ دن کے اندر اگر وہ ٹھیک ہونے ہوئے تو ہو جائیں گے اگر ان کو اللہ نے نہیں زندگی دین ہے تو یہ لوگ دوسروں کی زندگییں خراب نہ کریں خدا رہا آپ لوگوں کا علاج گورنمنٹ کر رہی ہے جبکہ دو طرح کی ویڈیوز ابھی سامنے آ رہی ہیں کہ پنجاب یونیورسی کے طلبہ نے کہا ہے کہ ہم نے طلبہ نے کہ ہم علاج ڈونڈ لیا انہوں نے کامیاب ہو چکے ہیں ایٹی پرشنٹ جبکہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے اس کا ہم پیسیفیک آئیسولیشن کرتے ہیں کہ کھون ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں پلازما جو صحتیاب اس کا پلازما ایک کرونا وائرس کے اندر ڈالا جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس کا بھی علاج دریافت کر رہے ہیں جبکہ پاکستان کے اندر صرف تنقید اور صرف تنقید ہی کی جاری ہے سوشل میڈیا مکمل برا ہوئے عوام کو چاہیے کہ ایک ہو ساتھ ہو کرونا ایک بہت بڑی بواہ ہے اور اس کو لائٹلی بالکل نہ لیا جائے اور اپنی جتنی بھی ہم عوام کی مدد کر سکتے ہیں ہم کریں یہ ٹاپ رننگ چلانا کوئی اچھی بات نہیں گورنمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عوام کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں جو عوام کے مطالبات ہیں ان کو سمجھا جائے اور آپوزیشن کو بھی چاہیے کہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے ان کے ساتھ کارپورٹ کرے جو چیزیں ہو چکی ہیں خراب ان کو بعد میں اس وبات سے نمٹنے کے بعد آپ لوگ عدالتوں میں جا سکتے ہیں کیسز کر سکتے ہیں پاکستان میں میڈیا بہت ازاد ہے اتنا ازاد کہ آپ نے دے ہی لیا ہوگا کہ وزیدیلی آدم صاحب کے ساتھ کتنا آپ گفتگو کر رہے تھے اور اس گفتگو کے دریئے پتا چل رہا تھا ہمارے کو کہ میڈیا ازاد ہو چکا ہے السلام